بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت پولٹیکل وکٹمائزیشن اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے اور ایک جانب تو چودری پرویز علائی کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے اور اب گرفتاری کے لیے بازابتہ طور پر میدان سجایا جا رہا ہے تو وہیں دوسری جانب عمران خان کے خلاف کیسز عمران خان کی گرفتاری یہ سب کچھ اس وقت آن دی ٹیبل ہے لیکن تیریان کا کیس ایک ایسا کیس جو کہ انتہائی عمران خان صاحب کی ساکھ کو انہیں لگتا ہے کہ نقصان پہنچا سکتا ہے اس کیس کے حوالے سے بھی ایک پیشرفت ہوئی ہے اور یہ پیشرفت اس وقت بڑی علامنگ ہے اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کے اندر عمران خان نے پی ٹی آئی کی قیادت کو لائن حاضر کر لیا ہے اور اس وقت ایک اہم ترین اجلاس بلایا ہے وہیں دوسری جانب امپورٹڈ سرکار بالخصوص نون لیگ اور مریم نواز کو سرپرائز ملنا شروع ہو چکے ہیں مریم کی وطن واپسی کے ساتھ ہی ان کے جو انکل ہیں اور نواز شریف صاحب کے سمدی ساتھ نار صاحب نے مریم کو سرپرائز دیا پٹرول کی قیمت بڑھا کر لیکن اب شاہد خاقہ نباسی نے مریم نواز کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور استیفہ جو آیا ہے اس کی خبر جو آئی ہے شاہد خاقہ نباسی کے استیفے کی اس کی حقیقت بھی کھل چکی ہے اچھا کافی زیادہ ڈیویلپمنٹس ہیں سب سے پہلے شاہد خاقہ نباسی سے یہ آغاز کر لیتے ہیں اور انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں دنیوز جو کہ جنگ گروپ کا اخبار ہے اسے ایک انٹرویو دیا اور اس سے بات چیت کی اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو سٹوری ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس میں شاہد خاقہ نباسی نے پارٹی عہدے سے استیفہ دینے اور ملک کی بہتری کے لیے ری امیجننگ پاکستان کے نام سے ایک پلاتفارم کے ذریعے فلاو بہبود کا پیغام پھلانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے بہت اہم ترین چیزیں جو ہے وہ بولی ہیں اور بہت سے معاملات کی اوپر خاموشی توڑی ہے انہوں نے اس تاثر کو مسترد بھی کیا کہ جنرل باجوہ کی ریٹائیمنٹ سے قبل وہ ان کے لیے دوسری مرتبہ توسیع کے لیے کام کر رہے تھے انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے نون لیگ کے قائد نواز شریف کو لنڈن میں تجویز دی تھی کہ اگر جنرل باجوہ کو توسیع دینے کے لیے حکومت کو مجبور کیا جائے تو اس سے بہتر ہوگا کہ حکومت چھوڑ دی جائے انہوں نے اس تاثر کی بھی نفی کی کہ وہ کسی بھی جرنیل کو آرمی چیف بنانے کے لیے لابنگ کر رہے تھے یہ کچھ الزمات ہیں جو شاید خاقہ نباسی پر لگتے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پر تین سال قبل میں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر مریم کو پارٹی میں سینئر عہدے پر لیا گیا تو ان کے لیے پارٹی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا یعنی تین سال پہلے ہی قائد کو بتا دیا تھا کہ مریم کو اگر مجھ سے اوپر لیا گیا تو پھر میں جی چھوڑ کے چلا جاؤں گا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب سے مریم لندن سے آئی ہے اس وقت سے ان کی مریم سے بات چیت نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ ان کی سرجری کامیاب رہی میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی موقع پر پارٹی کے چیف اورگنائزر نہیں ہوں گے شاید خاقہ نباسی نے کہا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ آخری دم تک رہیں گے لیکن پارٹی نے اگر ان کے ساتھ راہیں جدا کر لیں تو پھر تو وہ گھری جائیں گے اور ظاہری بات ہے بالات اسی طرح کے بن چکے ہیں کیونکہ جو پارٹی کا عہدہ ہے اس میں انہوں نے بیسیکلی اس سے اسٹیفہ دے دیا ہے اور ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ دوسرے چودہی نصار بننے جا رہے ہیں تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں حد سے زیادہ پرازم سیاسی کارکن نہیں ہوں اچھا اب یہاں پر ایک جانب تو یہی سب کچھ ہوا وہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پارٹی پوزیشن سے اسٹیفے کے معاملے پر تصدیق یا تردید جو ہے وہ تو شاید خاقہ نباسی نہیں کر رہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بتایا گیا ہے اور اس حوالے سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شاید خاقہ نباسی مریم کو چیف اورگنائزر بنانے پر نالا تھے اور اگلے ہی روز انہوں نے اپنا استیفہ دے دیا تھا اچھا اب یہاں پر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی ہیں نون لیگ کے ہمی صافیوں کو بہت مروڑ پڑے اور ایون جنگ جیو گروپ کے صافیوں نے جنگ اور دی نیوز میں چھپنے والی خبر جو ہے اس کی تردید کر دی اور کہا کہ شاید خاقہ نباسی صاحب جو ہیں انہوں نے استیفہ نہیں دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا ڈھمکاں ہو گیا لیکن اب سابق وزیرعظم نواز شریف کے ترجمان اور نون لیگ کے سینئر رہنما محمد زبیر نے شاید خاقہ نباسی کے سینئر نائب صدر کے عدے سے مصطافی ہونے کی تصدیق کر دی اور ظاہری بات ہے یہ وہی عدہ ہے جو مریم نواز کو دیا گیا ہے اور اس سب کے اندر محمد زبیر نے کہا کہ میری پوزیشن بہت کلئر ہے مفتا اسماعیل پارٹی میں ہیں اور ڈارسہ بہت سینئر ہیں پارٹی کا گند پبلک میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اور شاید خاقہ نباسی نے پارٹی کے سینئر نائب صدر کے عدے سے استیفہ دیا ہے وہ پارٹی کے ورکر ہیں اور بڑے رہنما ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اس عدے کے چھوڑنے سے انہیں کوئی فرق پڑے گا یہ ایک بات جو ہے یہ محمد زبیر صاحب نے کیا لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصدیق ہو گئی ہے اور شاید خاقہ نباسی نے یہ مریم نواز پر ایک بم پھوڑا ہے اور ظاہری بات ہے کہ پارٹی کے اندر اب مزید لوگ جو اندر ہی اندر بھرے پڑے ہیں خواجہ ساد رفیق کا آپ کو پتہ انہوں نے کہا کہ یہ چیچک زدہ ہماری سیاست ہے اس میں خاندانی سیاست بھی اور جب وہ مریم کو ریسیو کر کے آ رہے تھے تو سوال پوچھنے والے ان پوچھا کہ آپ کی لیڈر آئی ہے تو ان کا چہرے کے رنگ بدل گئے اور پھر وہ آگے سے نکل گئے وہاں سے کہ میری لیڈر تو نہیں ہے یہ تو پارٹی کی جنہیں رانوما کہہ لیں میری لیڈر کہاں سے ہو گئی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کو اندر ہی اندر بودر کر رہی ہیں اور شاید خاقہ نباسی کا استیفہ یوں لگ رہا ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو سکتا ہے اور مریم نے آ کر پارٹی کیا سبھال نہیں تھی ان سے اب اپنا اقتدار پارٹی کے اندر جو ان کا ہولڈ ہے وہ بھی نہیں سبھالا جا رہا اچھا اب یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ الیکشنز وقت پر کروانے کا معاملہ بھی ہے گورنر خیبر پختون خانے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی جس پر پی ٹی آئی نے صدر مملکت سے نوٹس لینے کا کہا کہ یہ گورنر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں ان کی تاریخ کا فیصلہ الیکشن کمیشن ایجنسیوں سے پوچھ کر کرنا ہے اب گورنر خیبر پختون خانے چیف الیکشن کمیشنر کو ایک خط لکھا ہے اور انتخاب کے انعقاد سے پہلے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رائے لی جائے یہ اس خط کا مطن ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے یہ گورنر نے کہا ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کے جو خیبر پختون خواہ کے رانوما ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ ہم کچھ بھی آپ کر لیں ہم آپ کو انتخابات سے بھاگنے نہیں دیں گے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف کو جا رہا ہے اچھا یہی پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ سیتا وائٹ کیس میں انہوں نے اپنی ایک مبینہ بیٹی جو ہے اسے چھپایا اور اب یہ کیس واپس ری سرفس کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کو نا اہل کروایا جا سکے تو اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے اپنی مبینہ بیٹی ٹیریان کو چھپانے سے متعلق کیس میں تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا ہے عمران خان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی نا اہلی سے متعلق دائر مقدمے میں جمع کرائے گئے تحریری جواب نے کہا گیا ہے کہ مطور رکن اسمبلی آفس چھوڑ چکا ہوں اور موجودہ اسمبلی میں جانے کا کوئی رادہ نہیں رکھتا پبلک آفس ہولڈر رہا ہی نہیں اس لیے نا اہلی کی درخواست قابل سمات نہیں رہی اسلام آباد ہائی کورٹ اس درخواست کو سنی نہیں سکتا تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئینی دائرہ اختیار میں عمران خان کے کسی بیان حلفی کا جائزہ نہیں لے سکتی بیان حلفی کے جائزے کے لیے مجاز فورم پر گواہ اور شوائد پیش کرنے کے ساتھ گواہوں پر جراحہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے اس سارے معاملے کے اندر جو اپنا تحریری جواب جمع کیا ہے اس میں عمران خان صاحب کے تحریری جواب میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چار جج اس سے پہلے معاملے کو سننے سے معذرت کر چکے ہیں عبدالوحاب بلوچ نے اسی معاملے پر پہلے درخواست دائر کی تھی یکم اگس 2018 کو جسٹس آمر فاروق اس کیس کو سننے سے معذرت کر چکے ہیں جو جج پہلے کیس سے معذرت کر چکے ہوں وہ دوبارہ اسے نہیں سن سکتے یہ عمران خان صاحب نے عدالت میں اپنا موقف بھی پیش کیا ہے ازاری بات ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان کو پریشرائز کرنے کے لیے عمران خان کو گرانے کے لیے کیا جا رہا ہے وہیں دوسری جانب توہینے الیکشن کمیشنر اور توہینے الیکشن کمیشن کے کیس میں عمران خان اور فواد چودری یہ تین لوگوں کے اوپر بیسیکلی تھا عمران خان فواد چودری حصد عمر تو عمران خان اور فواد چودری کی جانب سے اعتراضات بذریہ وکیل کمیشن کو جمع کروا دیے گئے ہیں ایڈوکیٹ فیصل چودری نے عمران خان اور فواد چودری کی جانب سے اعتراضات الیکشن کمیشن میں جمع کروا ہے اعتراض میں کہا گیا ہے کہ توہینِ عدالت آرڈینس کے مطابق جس ممبر کی توہین کا الزام ہو وہ اپنے کیس کی سماعت میں نہیں بیٹھ سکتا توہینِ کمیشن نوٹس میں کہا گیا ہے کہ کمیشن اور ممبران کی تضحیق کی گئی اور انہیں بدنام کیا گیا اعتراض کے مطابق نوٹس میں الزام آئد کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور ممبران کی توہین کی گئی اس کیس میں تمام میمبران متاثرہ فریق ہے میمبران الیکشن کمیشن اس کیس میں بطور فیصلہ کنمدہ یعنی کہ فیصلہ کرنے والے نہیں بیٹھ سکتے اور اس سب کے اندر میمبران الیکشن کمیشن پر قانون کے مطابق ایک رکاوٹ ہے کیس میں شفافیت لانے کا تقاضی ہے کہ میمبران خود کو اس بینچ سے الگ کر لیں یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف سے ایک موقف پیش کیا گیا ہے اچھا بھئی دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ چودری پرویز علائی کو ہر طرف سے اب کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پنجاب پولیس جو ہے وہ اس وقت نگران وزیرعالہ کے اندر ہے نگران وزیرعالہ نوملی اس طرح کے کام تو نہیں کرتے لیکن میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ شاید اس طرح کھل کر نون لیگ بھی کام نہ کرتی جتنا نگران وزیرعالہ صاحب کر رہے ہیں گجرات میں کنجاڑی میں سابق وزیرعالہ پنجاب پرویز علائی کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا ہے پولیس کی بھاری نفری نے پرویز علائی کے گھر کو گھیرے میں لیا اور ذرائقہ کہنا ہے کہ پولیس سیڑھیاں لگا کر ان کے گھر میں داخل ہوئی پولیس کی جانب سے پرویز علائی کے گھر کی حفاظت پر معمور ملازمین کو حراست میں لیا گیا پولیس پرویز علائی کے گھر کی تلاشی کے بعد واپس چلی گئی پرویز علائی گجرات والے گھر پر موجود نہیں تھے جبکہ مونس علائی اس وقت ملک سے باہر ہیں اور پولیس کی جانب سے اس سارے معاملے کے اوپر شروع میں کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئی تھی اب لیکن اس پر پرویز علائی اور پولیس دونوں کا رد عمل سامنے آ گیا ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چودری پرویز علائی نے کہا ہے کہ چھاپے سے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا پولیس کی جانب سے ملازمین کی تلاشی لی گئی اور انہیں حراسہ کیا گیا گھر پر چھاپے کے خلاف قانونی کا روائی کریں گے گھسے پٹے سیاستدان ایسی حرکتیں کرتے ہیں حکومت ہمیں پکڑنے کے بجائے دہشتگردوں کو پکڑے یہ پیغام دیا ہے چودری پرویز علائی صاحب نے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب پولیس نے پرویز علائی کے گھر پر چھاپے کے حوالے سے وزارتی بیان جاری کیا ہے اور اس سب کے اندر پنجاب پولیس نے علصب گجرات میں ان کے گھر پر چھاپا مار کر ملازمین سے پوچھ گچ کی اور ان کے مطابق کسی کو گرفتار کیے بغیر یہ واپس چلے گئے اور اس سارے معاملے کے اندر پولیس کا کہنا ہے کہ پرویز علائی کے گھر پر چھاپا چودری وجاہت کی گرفتاری کے لئے مارا چودری وجاہت حسین کے گھر پر نہ ہونے کے باعث پولیس تلاشی کے بعد واپس لوٹی ہے پولیس کے مطابق چودری وجاہت حسین کے خلاف گجرات کے تھانے میں مقدمہ درج ہے اور سولہ فروری کو پولیس کی مدیت میں یہ مقدمہ درج تھا سولہ فروری کو کوٹلا عرب علی خانسیول اسپطال کے نام کی تبدیلی پر جھگڑا ہوا تھا اور ان کے بیٹے جو ہیں موسیٰ علائی یعنی وہی معاملہ جو ہے اسے یہاں پر طول دی جا رہی ہے اور اسی معاملے کو دوبارہ ایک طرح سے زندہ کیا جا رہا ہے یہ ساری ڈیویلپمنٹس اپنی جگہ عمران خان صاحب نے اس وقت زمان پارک میں مشاورت کے لیے اپنے اہم ترین جو رہنما ہیں انہیں طلب کر لیا ہے اور یہ ایک بہت امپورٹنڈ ڈیویلپمنٹ ہے عمران خان تمام حلقوں کے جتنے سابق ارکان ہے سب کو بلا لیا ہے زمنی انتخابات کے حوالے سے اپنی پولیسی کے حوالے سے اور جو امپورٹنڈ ترین پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے کیونکہ کھیل اب انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب نے بھی ایک اہم ترین اجلاس بلا لیا اور عمران خان صاحب نے ساڑھے پانچ بجے اس اجلاس کے بعد قوم سے خطاب بھی کرنا ہے یہ خبر بھی میں آپ کو دے دوں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات